میرا اللہ فرماتا ہے میرے حکم کی پیروی کرو میری اتباہ کرو حق بولو سچ بولو اچھا کردار اپناو اچھا اخلاق اپناو نماز پڑھو قرآن پڑھو میں نے تمہیں بس اس لئے پیدا کیا ہے کہ تم بس میرے ہی بن کر رہو جوانو دنیا میں سب کو فنا ہے سب کو فنا ہے مگر ایک کو بکا ہے بس اسی رب کے نام نہیں باقی رہ جانا ہے جو رب زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا جوانو وہ دن آنے والا ہے وہ لمحہ آنے والا ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا ساتوں آسمان اور زمین کو لپیٹے گا جب ساتوں آسمان اور زمین کو لپیٹ لے گا تو پھر ایک دم جھٹکا دے گا جھٹکہ دے کر میرا اللہ فرمائے گا انل مالی کو سنو میں بادشاہ ہوں میں کائنات کا شہنشاہ میں عرش و فرش کا بادشاہ زمین و آسمان کو لپیٹ کر پھر میرا اللہ دوسرا جھٹکہ دے گا دوسرا جھٹکہ دے کر میرا اللہ فرمائے گا میں پاک ہوں میں سلامتی دینے والا ہوں میں امن والا ہوں میں جنت کا مالک میں جہنم کا مالک میں وہ ہوں جو اسرائیل کو بھی موت دوں گا میں وہ ہوں جو جبریل کو بھی موت کا ذاکہ چکھاؤں گا میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں زندگی ہے سنو میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں موت ہے میں وہ ہوں جو رزق دینے والا ہوں میں وہ ہوں جو رزق لینے والا ہوں تیسرا جھٹکہ دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا سنو سنو کائنات کا بادشاہ میں ہوں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا میں غالب میں عزیز میں جبار میں کہار تیسرا جھٹکہ دے کر میرا اللہ فرمائے گا متکبر لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جن کی اندر فقر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا جو ہر وقت میں 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 کی رٹ لگایا کرتے تھے مجھے بتاؤ وہ متکبر لوگ کہاں ہیں وہ میں 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 کرنے والے لوگ کہاں ہیں ہائے انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے ہاں ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر چار دن کی محلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اس نادان کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جیتے بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس یہی ہے تیری میں میں کی اوقات تو بس یہی ہے تیرے تکبر کی اوقات تو بس یہی ہے کہ جب تُو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھام پا تھا اور جب تُو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھام کر تجھے رخصت کیا تھا تُو غرور کس بات کا کرتا ہے مجھے بتا تو سہی پھر تُو تکبر کس بات کا کرتا ہے تیسرا جھٹکہ دیکھ کر ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر زمین کو لپیٹ کر میرا اللہ تیسرا جھٹکہ دے گا تیسرا جھٹکہ دیتے ہوئے فرمائے گا کہاں ہے متکبر لوگ کہاں ہے ظالم کہاں ہے ظالم بادشاہ کہاں ہے قارون کہاں ہے فیرون ظلم مچانے والے کہاں ہیں وہ جہاں بھی ہوں آج دیکھ لیں کہ کون اصلی بادشاہ ہے کون کائنات کا اصلی شہنشاہ ہے متکبر لوگ ظالم بادشاہ جو کہتے تھے دنیا کو ہم چلا رہے ہیں آج وہ جہاں بھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آج اصلی کون بادشاہ ہے سب سے زیادہ طاقتور کون بادشاہ ہے ہائے کوئی جواب ہو تو کوئی بولے اب میرا اللہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے ہائے وہ بادشاہ اکیلا ہے وہ بادشاہ میں ہوں میں اللہ میں واحد میں عزیز میں جبار میں کہار وہ اکیلا بادشاہ صرف میں ہی ہوں جس بادشاہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا جس بادشاہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا جس بادشاہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا جس بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس بادشاہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا جس بادشاہ سے کوئی چھین نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا ہاں ہاں بھاگو 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 کہاں بھاگو گے چھپو کہاں چھپو گے لڑو کہاں لڑو گے جوانوں ہم آزاد نہیں ہیں ہم بالکل آزاد نہیں ہیں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے جو کل کو کھڑا کرنے والا ہے اکیلی اکیلی جان کو کھڑا کرنے والا ہے جیسے اکیلے اس دنیا میں آئے تھے ایسے ہی اکیلے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیگانے بن گئے اللہ کی بارگاہ میں ماں بیگانہ بن گئی باپ بیگانہ بن گیا بیوی نعاشنا بن گئی اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا دوستوں نے آنکھیں پھیر لیں دشمن بھی پرائے اپنے بھی پرائے بیگانے بھی پرائے آج تو اپنی جان بھی پرائی بن گئی ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے مرنے کے بعد قیامت کے دن میں تجھ سے نہیں بلکہ تیری ان انگلیوں سے پوچھوں گا تیری ان انگلیوں سے سوال کروں گا میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تُو کیا بول کر آئی ہے میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تُو کیا سن کے آیا ہے اے میرے بندے اور میں تیرے دل سے پوچھوں گا کہ آج تُو کون سے جذبات میرے پاس لے کے آیا ہے اور کس کی محبت لے کے آیا ہے کس کا پیار لے کے آیا ہے اے اس دن تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نافرمانی میں چلا اس دن یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نافرمانی میں چلے اس دن تو ہمارا یہ پیٹ خود بولے گا کہ ہم نے حرام کا لکمہ کھایا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود بھی کھاتے رہے اپنی اولاد کو بھی کھلاتے رہے آج تو میرا جسم بھی میرا مخالف بن گئے آج میرے اہل و ایال مجھے سب کے سب چھوڑ گئے اس دن پھر مجرم پکارے گا پکار اٹھے گا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈال دے دوزق میں یا اللہ میری بیوی کو ڈال دے دوزق میں میرے بھائیوں کو ڈال دے دوزق میں میرے خاندان کو دوزق میں ڈال دے مالک مجھے بچا لے مجھے دوزق کی کڑکتی آگ میں نہ ڈال اور اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو دوزق میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے اس دن اللہ فرمایا گا ہے بندے نہیں 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 اب یہ نہیں ہو سکتا آج کوئی کسی کا گناہ نہیں ذمہ لے سکتا آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا میرا عمل میری گردن میں ہوگا عورتوں کا عمل عورتوں کی گردن میں مردوں کا عمل مردوں کی گردن میں آج کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ کو فرمایا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو دوزق سے بچا لے اپنے آپ کو دوزق سے بچا لے اس لیے کہ میں کل تجھے اللہ سے چھوڑا نہیں سکوں گا خوش خبری بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ جنتی عورتوں کی سردار لیکن میرے نبی نے اللہ کی شان کو بھی ساتھ میں بتایا اللہ کے غصے کو بھی ساتھ میں بتایا اللہ کے غزب کو بھی ساتھ میں بتایا بیٹی فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تُو نبی کی بیٹی ہے اور چھوٹ جائے گی نا 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 اللہ نے اگر تجھے پکر لیا تو میں چھوڑا نہیں سکوں گا میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اے میرے حبیب کی امتی اے میرے شاہکار میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا اتنا پیارا جملہ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ تم میرے فرما بردار بن جاؤ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا تم تو میرے شاہکار ہو تم میرے فرما بردار بن جاؤ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا